محمد رسول اللہ کے محبت میں اور عشق میں پتہ نہیں اللہ بلکل اور مال اٹھاتے ہیں اور بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے پر یہ سارا کام نہیں کرتے اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا معلوم نہیں سمجھا اگر وہ سمجھتے تو وہ کام نہ کرتے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا بلکہ وہ کام کرتے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہ ایسے کرتے جیسے میں میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میرے بھائی مسلمانوں ماں اور بہنوں میں میرے صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صرف یہ نہیں ہے محمد رسول اللہ پڑھنے کا صرف یہ حق نہیں ہے جب محمد رسول اللہ کے الفاظ دنیں تو ہم اپنے ہوتوں سے اس کو چھومیں محمد رسول اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بڑے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ محمد رسول اللہ کو اپنی زبان سے پڑھیں محمد رسول اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی عمل کی کرنے سے پہلے کسی بھی زبان سے اپنی کوئی بات کرنے سے پہلے اور کسی کام کے کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا اگر دیا ہے تو کیجئے نہیں دیا ہے تو مت کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان پہ نہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے کی فکر نہ کیجئے محمد رسول اللہ کے طریقے پر زندہ رہنے کی کوشش کیجئے محمد رسول اللہ کے نام پر جان دینا بڑی بات نہیں ہے محمد رسول اللہ کے طریقے پر زندہ رہنا زندہ دی ہو جانا یہ بڑی بات ہو اور زندہ دی کے ہر شعبے میں اور اسی کی مزاد صحابہ کرام نے دیا ہے صحابہ کرام اسی کی مزاد دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں زندگی گزار رہے ہیں صحابہ اکرام صحیح میں ہیں ابو بکر ہیں امان عثمان ہیں علیہ سعید ہیں طلاح زبین ہیں حمزہ ہیں اس صحابہ اکرام کے جو مقام ملا ہے محمد رسول اللہ کا نام چوننے کے لئے نے چوننے کے وجہ سے نہیں ملا محمد رسول اللہ کو بڑے پیار محبت سے زبان سے بولنے کے وجہ سے نہیں ملا ہے ان کو وہ مقام چاہے وہ اشرہ مبشرہ ہو چاہے وہ چاک خلپی عاشدیم ہو چاہے وہ عانصار ہو چاہے مہاجرین ہو مکی ہو یا مدینی صحابہ ان کو جو درجہ اور مقام ملا ہے محمد رسول اللہ کو محبت اور پیار سے زبان سے بولنے کے وجہ سے نہیں ملا ہے انہوں نے محمد رسول اللہ کو اپنی زندگی میں دھال لیا تھا وہ کرتے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دے دیتے وہ امہی کرتے تھے جو نبیر السلام پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمنا کرتے تھے وہ ویسے ہی کرتے تھے جیسے نبیر السلام پر سلام ان کو بتاتے تھے زرہ بران میں ا dumエد رسول کسی کے لحکر کارک کام نہیں کرتے تھے عمدقار صدیق رضی اللہ تعالیٰ آن ہوں جب خریفہ بنے ہیں امت میں سب سے افضل ہے نبیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد الحمدی میں خوبہ دے رہے ہیں صحاب اکرام سامنے بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں افیعونی ما اطعب اللہ ورسولہ صحاب اکرام کے سامنے فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں کہ میری اطاعت کرو کب تک جب تک میں اللہ اس کے رسول کے اطاعت وان اصیت اللہ ورسولہ فلا قاعد لی علیکم اگر میں اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کی پھر میری اطاعت آپ کیوں پر لازمی کی کیسے تھے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حقا ہوں کا ایمان کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب اکرام کا تعلق کیسے تھا کہ نبیل السلام والسلام حکم دیدہ شہاب حرام صحاب اکرام خود بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حکم ہم نے سنا نبیل السلام نے حکم جائی کروایا علام کروایا ہے کہ شراب حرام ہم شراب کے پاس بیٹھے ہیں ہمارے کلاس میں شراب ہے علام سنتے ہی اس کو اٹھا کے پھر ہوئی کیسے تھے وہ صحاب اکرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حکم کو احکامات پر زندگی میں انہوں نے ڈھال لیا تھا غزور خندق کا موقع ہے ایک صحابی کنبیل السلام بھیجتے ہیں کہ جاؤ گفار مجھنگین کی جو فوج جہاں بیٹھی ہے جہاں جمال بیٹھی ہے ان کی بھی پورٹ لاکھیں کہ مجھے دیں پھر اس صحابی کنبیل السلام یہ حکم دیتے ہیں کہ خبردار کسی پہ حملہ نہ کرنا وہ صحابی جہاں باما ساتھ کے ہیں ساری ریپورٹ لاکھیں دیتے ہیں اور ساتھ بھی یہ کہتے ہیں وہ صحابی کہ میں اگر چاہتا تو فران مجھنگین کے فران سرداد کو میں حملہ کر کے ختم کر سکتا تھا لیکن نبیل السلام کا عورت تھا کہ کسی پہ حملہ نہ کرنا نبیل السلام کے فرمان نے مجھے مجبور کیا کہ میں کسی پہ حملہ نہ کرنا کس طریقے سے نبیل السلام کی فرما برداری گیا ہر مسئلے کی عمل ایک صحابی ہیں نبیل السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ صحابی انگوٹی سونے کی انگوٹی پہنے ہوئے ہیں نبیل السلام نے اس سونے کی انگوٹی کو نگواری کا اظہار کیا انہوں نے اٹھا کر دیکھ دیا بعد میں صحابی کرام نے کہا آپ لے لیجیے اور لے جا کر دھر والوں پہ لے دیجیے وہ صحابی کہتے ہیں جس چیز پر نبیل السلام نے نگواری کا اظہار کیا ہے میں اس کو بھی اٹھا سکتا کیسے تھی وہ صحابہ محمد رسول اللہ کو انہوں نے سمجھا تھا حقیق امام نے سمجھا خوابوں میں حقیق امام نے محمد رسول اللہ کو فورا کیا تھا انہوں نے حقیق امام نے محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ سمجھا تھا انہوں نے اور یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جان دینے کے لیے آرہ دیا ہے تو جان دینے کو تیعہ ہے الحمدلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں یاد آکے ہیں نئی نویلی شادی ہے مدینہ ہی وہ رہتے تھے نئی شادی ہے نئی نویلی درہن کے پاس انہیں خبر ملتی ہے کہ نویلی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب خندق غزبہ محجم جانے کا اعلان کر دیا ہے جنانچہ وہ غزبہ احر میں وہ تشریف لے جاکے حمدلہ رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد نویلی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو زخمی کون ہے اور زخمی کون ہے اور کون ہے جو قتل کر دیئے گئے ہیں لاشوں کو دیکھو اور زخمیوں کو دیکھو دیکھتے ہیں تو اس میں زخمی میں حمدلہ عدی اللہ تعالیٰ زخمی میں نبغا رہے ہیں اور نہ ان کی لاشوں سے آ رہی ہے جبکہ وہ موجود ہے جب غزبہ احد کے اندر بجھر کیا ہے نویلی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حمدلہ کی بات کرتے ہو حمدلہ کو فرشتے اسے دے رہے ہیں معلوم کیا گیا بجھر کیا ہے کہ فرشتے لے رہا کر کہ ان کو اسے دے رہے ہیں پتہ چلا نئی نویلی دلہن تھی اور ناپاکی کی حالت میں وہ سب غزبہ احد میں وہ تشریف لے گئے تھے اور اسی حالت میں ان کی شہادت ہو گئی جنانچہ فرشتے لے ان کو غزب دیا ہے اسے ناباکی کیا غزب دیا ہے اللہ کیسے تھی وہ صاحب کیسے نبیل السلام کی احکامات بھی وہ چلتے تھے انہوں نے محمد رسول اللہ جب کلمہ پڑھا تھا تو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اب اپنی قبیت اپنی خواہش اپنی مردی اپنے گھرانوں کی خواہش اپنے خاندان کی خواہش نہیں چلے گی اب اللہ کا حکم چلے گا محمد رسول اللہ کا حکم چلے گا اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے محمد رسول اللہ کا معنی مقفوم انہوں نے سمجھا تھا یہی وجہ ہے